اسلام علیکم ویوورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے پرانے کینوزز کو ری یوز کر سکتے ہیں بہت سارے کینوزز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم بہت عرصہ یوز کر سکے ہوتے ہیں اور ہمارا کچھ نیا بنانے کا ذل کر رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسی پینڈنگز ہوتی ہیں جو بہت میسی سی ہوتی ہیں اور ہم سے صحیح نہیں بن پاتی تو ہم اس کینوزز کو دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ کینوززز ہے جو میں نے پہلے بنائے تھے اور اب میں ان کو دوبارہ سے ہی یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے میرے پاس 2x2 کا اور 6x6 کے ایک کینوزز ہے یہ آپ دیکھیں ہم نے کسی بھی کمپنی کی جیسو لے لینی ہے پاکستان میں اگر آپ ہیں یہاں پر بلو برڈ کی آپ کو اچھے مل جاتی ہے میرا پرسنلی ایکسپیئیسز کے ساتھ تو آپ دیکھ ستے ہیں یہ چھوٹا والا سپیک ہے اور یہ آپ کو ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے پینٹ کی شاپ پر مل جاتا ہے جہاں پر آرٹن گرافٹ کا سمان ملتا ہے سنیشنری بغیرہ کا وہاں سے مل جائے گا یہ ہمارے پاس ایک بڑی سائز کا برش ہے جس کو ہم اپلائے کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں 1.60 رویز ایتنی ایکنومیکل رنج میں آپ کو مل جاتا ہے اور یہ ایک میرے پاس پرانا میرا برش پڑھا ہوا تھا جو کہ میں یوز کرتی ہوں پینٹنگز کے اندر اب ہم جیسو بنا لیتے ہیں اس کے لئے آپ کوئی بھی ایک خالی برطن گلاس کوئی کپ پرانا یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ لے لیں اس میں ہم اپنی جیسو ایڈ کریں گے اور جیسو ایڈ کر کے اس کے اندر ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کی قوانٹیٹی جو ہے پانی کی زیادہ نہ ہو نہ ہی بہت تھک ہوگا اور نہ ہی یہ بہت پتلا ہوگا اتنا مطلب کہ جتنا ہی کینوز کے اوپر ٹھہر جائے بہت پتلا نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے بہت لیکوڈ فارم میں نے لے کر آنا یہ میں آپ کو اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اس کے اوپر اتنی فارم کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور میں بھی میں کیونکہ خود سے کر رہی ہوں تو میں بھی یہ اتنا ٹھیک نہ ہو لیکن جو میرے جس طرح کہ مجھے چاہیے تھا اس کے ساپ سے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے پلائے کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو رف پلائے کر کے پھر اس کو نیٹ بھی کروں گی آپ دیکھیں گا ابھی ویڈیو میں یہاں پہ اس کو ہمیں ایک رف فلیئر دے کے اس کے بعد ہم بڑے برس سے جو ہے اس کو نیٹ کر دیں گے بالکل اس طرح سے اور اس کو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ہم نے اس کی صرف ایک لیئر نہیں کرنی ہم اٹلیس اس کی دو سے تین لیئرز کریں گے کیونکہ ہم پرانے کینوز کو ریوز کر رہے ہیں تو اس فضل سے جو پچھلی بنیوی پینٹنگ تھی اس کا جو ہے ابھی ایک لیئر کے بعد تو دیفنیٹلی اس کا ایک آئے گا فیکٹ تھوڑا سا پھر اس کے بعد سیکلی لیئر کے بعد وہ اور مدھم ہو جائے گا اور تھرڈ لیئر کے بعد تو وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا ایسے رگے کا جس سے بلکل برینڈ نیو کینوز ہے تو اگر آپ کا تو نیا کینوز ہے اور اس کو آپ صرف نیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ تو ایک لیئر یا دو لیئر کافی ہے لیکن میں کیوں کہ پرانے کینوز کو ریوز کر رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے تین لیئرز اٹیس لگانی پڑیں گی اب یہاں پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے فائن ہو گیا ہو گا ہے کیونکہ آپ اس کو ہیئر درائر کے مدد سے ڈرائے کر سکتے ہیں فوری طور پہ ایک لیئر میری اس کی ڈرائے ہو چکی ہے لیکن آپ دیکھیں اس کا پچھلا بیکٹراؤن جو ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہے تو اس کو ہمیں کم از کم دو لیئرز ہو ہیں وہ کرنی پڑیں گی تو دوسری لیئر میں آپ کو کرتے دکھاتی ہوں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ضرورت ہے تیسی لیئر کی آئی تینک کہ تیسی لیئر بھی کرنی پڑے گی تو پھر یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اتنا ڈرائے ہو گئے جیسے یہ اتر نہیں رہا بلکل بھی آپ اسے ہاتھ لگائیں گے اس کے اوپر کوئی آپ کو اس طرح کا کوئی شیئیڈ یا کلر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جیسے یوز کر کے آپ اپنے پرانے کینورس کو جو ہے دوبارہ سے نیا بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بالکل بیٹنر ہیں اور ہر پہ ہی ٹرائے کر رہے ہیں اور کچھ نیا بنانے کی کوشش کریں تو تیکنک ضروری ہیوز کیجے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کامنٹس کے اندر کہ آپ کو کیسا لگا میں تبھی آپ کے اپنے یوزفول تھا یا نہیں تھا موسٹ کومن جو ہے جیسو کی کامپنیز میں آپ کو دسکرپشن میں مینشن کرتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پریشز کے ساتھ آپ رولر بھی گوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو رولر کا استعمال بھی بتاؤں گی کہ اس طرح سے آپ جیسو اور کلر کو رولر سے پلائے کر سکتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں میں آپ سے پرنٹ شہاللہ ملوں گی آج کے لئے اتنا ہی